بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فام پنتالیس کے وزیر آزم کے حلف اٹھانے کے ساتھ ہی اب زرداری کو صدر بنانے کے لیے کمپین کا آغاز ہو چکا ہے ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں ساتھ ہی جو الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے اندر آج ایک اور ڈاکہ پڑا ہے اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف نے اب تبلے جنگ بجا دیا ہے کیا حکمت عملی ہے اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے اور جو اختلافی نوٹ آیا ہے کس طرح الیکشن کمیشن کے اندر سکندر سلطان راجہ اینڈ کمپنی جو ہے اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے امریکی جو سابق صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان ان دونوں کی اکٹھی مثالیں دی جاتی ہیں اور ایک وہاں پر کیپیٹل ہل کا واقعہ رونما ہوا اور ثانیہ جو نو مئی ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیر کیا جاتا تھا لیکن آج امریکی سپریم کورا جو امریکہ ہے اس نے آج بڑا تاریخی فیصلہ سنایا ہے اور ہمارے بہت سارے جو صحافی دوست ہیں اور جو بیانییں بنا رہے تھے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بینالقوامی نیوز ہے جس سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں امید ہے آپ سامات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغاز کریں گے کچھ چیزوں کے اندر امران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے مبین مماثلت بنا کے تو یہ پاکستان کے اندر جو صحافتی کمیونٹی ہے وہ تاثر دیتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑا سرپیرہ ہے امران خان بھی ایسے ہیں وہاں پر بھی ایک کیپیٹل ہل کا واقعہ ہوا تو پورا امریکہ ہل گیا وہاں پہ ٹرائل شروع ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن کے لیے نائل قرار دے دیا گیا وہاں پر اور یہاں پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوا ہے امریکہ جیسے ملک نے معافی نہیں دی تو یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے یہ مثالیں دی جاتی تھی اور پھر کہا گیا کہ دیکھا ڈونلڈ جو ٹرمپ ہے وہ نائل ہو گیا ہے تو اب یہاں بھی ایسی صورتحال ہے تو آج یہ بسیکلی جو واقعہ ہے یہ یہاں پر ایک وہاں کولو کوکو لورادو جو ہے وہ وہاں کی سپریم کورٹ ہے ریاست کی اس نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے ایک دھاوہ بولا اور جو واقعہ رہو نما ہوا اس تناظر کے اندر قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور وہ الیکشن کے لیے نائل ہیں اب ریاستوں کی سپریم کورٹ جو ہے اس نے یہ فیصلہ دیا کولو رادو کی سپریم کورٹ نے تو منگل کے شام کو اپنے فیصلے کے اندر اس نے لکھا کہ چھے جنوری کو واشنگٹن ڈی سی میں کیپیٹل ہیل کی امارت پر ہونے والے حملے میں ان کے کردار کے لیے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ادعہ صدارت پر فائد ہونے کے لیے نائل قرار دیا جاتا ہے اب یہ جو فیصلہ ہے یہ جو ریاستی امریکہ کی سپریم کورٹ ہے اس نے آج اس فیصلے کو اڑا دیا ہے اور یہ توقع تھی کہ شاید نو چکے ججد ہوتے ہیں امریکہ کی سپریم کورٹ اور پاکستان کے اندر تو یاد رہے عموماً جو معاملات آتے ہیں سپریم کورٹ آف امریکہ کی جو ریاستے ہیں وہاں پر وہ آئینی معاملات ہی آتے ہیں اوپر کے سپریم کورٹ پر نیچے جو ہے وہ باقی فوجداری دیوانی فیملی دوائیت کے کارپوریٹ سے ریلیٹڈ جو کرائم ہے وہ نیچے کی جو ریاستی سپریم کورٹ سے وہاں پری تیہ ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پر جو ہے یہ معاملہ جو پہنچا ہے یہ اب آئینی معاملہ تھا تو امریکی سپریم کورٹ نے اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ایل قرار دے دیا اور ساتھ لکھا گیا ہے کہ ریاستوں کی سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کوئی صدارتی امیدوار نائل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کولوراڈو کے بیلٹ پیپر سے غلط طریقے سے ہٹایا گیا یعنی ان کا نام ہی ہٹا دیا گیا تھا جیسے یہاں پر بلہ ہٹا دیا گیا ہے تو امریکی سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر نو کے نو ججز نے یہ ایک متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو باقیدہ طور پر چھ جنوری دوارہ اکیس کے جو معاملے کے اندر بیلٹ پیپر سے اٹانے کا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے تو پاکستان کے جو صحافی اس وقت یہ ٹویٹس کر رہے تھے اور توقع بھی تھی کہ یہ فیصلہ اڑ جائے گا تو وہ اس کو امران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کمپیر کر کے اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے اور وہاں چونکہ ہمارے قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور ہمارے چند جو ججز ہیں ان کے لیے بھی بڑا اس فیصلے کے اندر سیکھنے کے لیے سبق ہے فیصلہ ختم کر دیا گیا ہے اور اب یہ ایک بڑی ڈیویلمنٹ کے دور پر یہ لیا جا رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جیسے یہاں پر تحریک انصاف اور امران خان مقبول ہے پاکستان کے اندر کسی طرح امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت مقبول ہیں اور وہ صدر بننے ہیں اور صدر بننے ہیں تو دیرہ امران خان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے یہ بھی اب یہاں طاقتور حلقوں کے لیے اور جو منصوبے بچھائے گئے ہیں ان کو وہاں سے دھچکہ لگنے کی جو امیدیں ہیں وہ بھی ہیں اس پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ صدر کو منتخب کرنے کے اختیار ووٹرز کے پاس ہیں کسی ریاست کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے امریکہ سپریم کورٹ کا یہ تاریخی فیصلہ سنایا گیا ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی سخت ٹرمپ مخالفت کے باوجود سپریم کورٹ کے نو کے نو ججز نے یہ فیصلہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں سنایا ہے تو پاکستان کے ان صحافیوں کی امیدوں پر پانی پھر ہے جو ایک بیانیاں جو ہے اس پر قیدہ بنا رہے تھے اب دوسری طرف جو ہے وہ آج الیکشن کمیشنرہ پاکستان نے تحریک انصاف پر ایک اور ڈاکہ ڈالا ہے اور یہ جو ڈاکہ ہے یہ بڑا ایک عجیب قسم کا ڈاکہ ہے جس کے اندر یہ پہلے بھی یہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں غیر آئینی غیر قانونی طور پر یہ ایک فیصلہ ہے لیکن جو اختلافی نوٹ لکھا ہے بابر حسن بربانہ جو الیکشن کمیشنر کے وہاں پہ میمبر تھے چونکہ پانچ چار ممران چاروں صوبوں کے اور ایک چیو الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں تو چار ایک کے ساتھ چونکہ یہ فیصلہ آیا ہے تو جو اختلافی نوٹ ہے اس کے اندر جو بات ہے وہ بڑی وزنی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ چاروں ممران سے اتفاق کرتا ہوں کہ نشستیں سنی اتحاد کانسل کو نہیں دی جا سکتی یہ اس معاملے پر اس نے اتفاق کیا ہے لیکن اگلی جو بات ہے کم از کم یہ ہو سکتا تھا لیکن آگے نشستیں جو بانٹنے والا کام ہے یہ اتنا غیر قانونی غیر آئینی ہے اصل میں زرداری کو صدر بنانے کے لیے لگتا ہے یہ سارا کچھ ایک پلین آپ کہہ سکتے ہیں بہرحال یہ فیصلہ ہے ہم اس کو اب فیصلے پر تو تنقید ہو سکتی ہے لیکن یہاں مقصود نشستیں باقی سیاسی جماعتوں پر بھی تقسیم نہیں کی جا سکتی اگر زیادہ سے زیادہ ہو سکتا تھا تو یہ کیا جا سکتا تھا کہ بھئی وہ چونکہ ان کو نشستیں ہم نہیں دے رہے تو دوسروں کی بنتی نہیں ہے چونکہ ان کو تو آل ریڈی جتنا ان کا پارلیمنٹ کے اندر وزن ہے ان کو نشستیں مل گئی ہیں اب یہ بندر بانٹ یہ تو ایک کھلی جارہیت ہے یار یہ تو ایک کامن سینس کے بھی خلاف ہے چلیں جن کا جو حق تھا وہ تو ان کو مل گیا اب یہ تو نہیں ہے کہ باقی ڈاکہ ڈالیں اور ڈاکہ ڈال کے الیکشن کمیشن جو سمان ہے وہ ادھر بانٹ دے تو یہ جو ہے وہ ڈاکہ ہے اختلافی نوٹ میں ان کا کہنا ہے کہ یہ نشستیں آئین کے آرٹیکل اکامن اور ایک سو چھے کے طرف خالی رکھی جائیں آئین کا آرٹیکل ایک سو چھے واضح ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو حاصل شدہ جنرل نشستوں کے مطابق مخصوص نشستیں ملیں گی نشستیں تب تک خالی رکھی جائیں جب تک آئین کے آرٹیکل اکامن اور ایک سو چھے میں ترمیم نہیں ہو جاتی اب یہ بھی تحریک انصاف کی جو رائے ہے اس کے خلاف ہے لیکن کم از کم اگر فیصلہ ہوتا تو یہ اصل فیصلہ کیا جا سکتا تھا لیکن جو چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کے ممبران ہے چونکہ آئین قانون جمہوریت انسانی عقوب یہ تنخواہیں عوام سے لیتے ہیں لیکن آئین قانون کو جس طرح روندہ جا رہا ہے یہ ساری چیزیں آمنی ہیں اور جو یہاں پر آپ دیکھئے نا یہ آئین ایک مرتبہ نہیں ٹوٹا یہ بڑی عام ہے دو آزار بائیس میں تحریک انصاف کی استیفہ قبول نہ کر کے آئین توڑا گیا اپریل دو آزار تئیس کیا یہ ازر مشوانی صاحب نے اچھا ٹوٹ کیا ہے اپریل دو آزار تئیس میں صوبائی الیکشن نہ کربا کر اس وقت بھی آئین توڑا گیا اور عدالتوں کا اور سب کا تحفظ رہا ہے یعنی الیکشن کمیشن بھی آئین توڑنے والوں میں شامل عدالتیں بھی اس کو جسٹیفائی کرنے میں چودہ مئی دو آزار تئیس کو سبریم کوٹ کا حکم نہ مان کر آئین توڑا گیا یعنی اس وقت الیکشن کروانے کا حکم دیا گیا نومبر دو آزار تئیس میں جنرل الیکشن نہ کروا کر آئین توڑا گیا کیونکہ ایکسٹینشن اور قبضہ گروپ کے طور پر حکومتیں چلائی گئی تحریک انصاف سے نشان لے کر آئین شکنی کی گئی سرکاری افسروں کو آرو لگا کر مروجہ قانونی عمل کی نفی کی گئی آٹھ فروری کو نتائج میں ردو بدل کر کے آئین اور قانون توڑا گیا نو فروری کو رات بارہ بجے تک ریزلٹ اپلوڈ نہ کر کے قانون توڑا گیا اور ابھی بھی توڑا جا رہا ہے بائیس فروری تک تمام فارم پنتالیس اپلوڈ نہ کر کے قانون شکنی کی گئی اور چار مارچ آج کے دن سنی اتحاد کانسل کو نشستیں نہ دے کر آئین شکنی کی گئی ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہیں اب دوسری طرف تحریک انصاف بھی تنگ آمد بجنگ آمد یہی آلات ہے ان کے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا جا رہا یعنی کہ وہ دوبارہ سڑکوں پر آئیں گرینڈ الائنس بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں فضل و رحمان اور باقی جماعتیں ان کے ساتھ کس ساتھ تک آتی ہیں لیکن بہرحال گرینڈ الائنس اگر ہو جاتا ہے ایک نکتے پر کہ یہ جو ایک قومی ڈکیٹی ہوئی ہے یہ جو قومی سلامتی پر حملہ ہوا ہے یہ جو پاکستانی قوم کا منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے پاکستانیوں کی توہین کی گئی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ پرامن اتجاج یہ اتجاج جو ہے یہ سڑکوں پر بھی ہوگا اور عمران خان کی ہدایات اور کل جو ملاقات ہوگی کچھ لوگوں کی تو اس کے بعد جو ہدایات ہوں گے اس کے بعد اب علی امین گنڈا پر بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی شاید کل عمران خان سے ڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کریں ایک تو جو وزراء ہیں وہ فائنل کیا جائیں گے اور ساتھ ہی جو اگلی حکمت عملی ہے وہ بھی بنائی جائے گی اب ایک آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ کسی طریقے سے خیبر پختونخواہ کے اندر تھوڑے ٹائم کے بعد گورنر راج نافذ کر دیا جائے گورنر راج نافذ کریں گے یہ تحریک انصاف کے حق میں ہوگا ایک اور ڈاکہ ہوگا اور لوگ اس ڈاکے کو قبول نہیں کریں گے اور پھر یہ اپنتیں زیادہ عرصہ چلنے والی بھی نہیں ہے تو سڑکوں پر تو بھرپورے سجاج ہونے جا رہا ہے اور دوسری طرف جو الیکشن کمیشنہ پاکستان کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے خلاف جو ہے بازابطہ دور پر سنی اتحاد کانسل آئی صاحب زارہ حمد رضا بہرسٹر علی گور اور سب نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہے مخصوص نشستے کسی بھی جماعت کو معروم نہیں کیا جا سکتا الیکشن کمیشن نے دوبارہ ہمارا منڈیٹ چوری کر لیا ہے جب تک ہماری مخصوص نشستوں کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک صدارتی اور سینٹ الیکشن کو ملتوی کیا جائے تو مخصوص نشستیں ہمیں نہ دے کر ہماری اقلیت میں بدلا گیا ہے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ سنایا ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ ایک تو سینٹ کے اندر بھی کچھ ممران لائے جا رہے ہیں چھے ممران غالباً وہ فوری طور پر جو تو پیپلز پارٹی ہے اس نے ڈیمانڈ کی ہے تو صوبائی اسمبلی کے اندر بھی نشستیں نہیں دی گئی قومی صدا پر بھی نہیں دی گئی تو وہاں ایک ڈاکہ ہے اور ایک صدر اب سپریم کورڈہ پاکستان میں جا رہے ہیں اور قاضی صاحب کے لیے بہتر موقع ہے کہ وہ کسی وقت آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائے اگر انہوں نے ڈیلینڈ ٹیکٹس جوز کیا تو تحریک انصاف کی یہ پیٹیشن ہوگی اب سنی اتحاد کانسل کی کہ جب تک ہماری اس پیٹیشن پر فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک سینٹ کا الیکشن ہے اور صدر کا الیکشن ہے اس کو روک دیا جائے اس وقت جو کہ عوام نے منڈیٹ دیا ہوا ہے عوام کے اندر پہلی خصہ ہے تو اس محول کے اندر بے شک ڈنڈے چلائیں کھنڈے چلائیں جو بھی چلائیں تو میرا خیال ہے حالات جو ہے وہ بد سے بد تر ہوتے جائیں گے اور پاکستان کے اس وقت جو معاشی حالات ہیں اور مہنگائی کا جو طوفان آنے جا رہا ہے جو تباہی بربادی جو عربوں خرموں کا نقصان پاکستان کو ہوگا اس کی ذمہ داری انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے یہ قومی سلامتی پر حملہ کر کے قومی ڈکیٹی کی ہے منڈیٹ چوری کی ہے تو یہ ایک تبلے جنگ بج رہا ہے اب قاضی صاحب کے لیے ایک مرتبہ پھر یہ موقع ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا جمہوریت دشمنوں کے ساتھ ایک ساتھی کے طور پر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اب بالکل ایک اور لائن کھچنے جا رہی ہے اور ایک طرف جمہوریت دشمن ہے ایک طرف جمہوریت بچانے کے لیے لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں تو جمہوریت جو دشمن یا قومی سلامتی پر بھی یہی سب سے بڑا عملہ ہے جو کیا گیا ہے پاکستانی عوام کی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے تو یہ ان حالات کے اندر تحریک انصاف سڑکوں پر جانے کے علاوہ کوئی راستہ اب چھوڑا نہیں جا رہا تو سڑکوں پر فیصلے ہوں گے تو آپ کو علم ہے پھر حالات اور خراب ہوتے ہیں دیکھتے ہیں بارال اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کرے ایک جالی وزیر آدم کے بعد جالی صدر پاکستان بھی آ رہا ہے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد